مولانا میں قیامت کے دن آپ کی اللہ سے شکایت کروں گا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور تارک جمیل کی گردن یہ الفاظ بلال شہید کے مولانا تارک جمیل صاحب کے لئے ہیں آج میں آپ کو ایک سچے مبلغ اور عاشق صحابہ کی ایک کال ریکارڈنگ سنانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے دو منٹ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس کال سنانے سے کسی کی دل آذاری کرنا مقصود نہیں ویسے بھی آج کل مولانا تارک جمیل صاحب کچھ سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے علماء کے حلقہ میں زیر اعتاب ہیں مگر اس سے زیادہ سنگین مثلہ وہ ہے جو بلال شہید اور احمد اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ڈسکس اس کال ریکارڈنگ میں ہو رہا ہے اور مولانا کا بڑا پن دیکھیں کہ اپنے بلال جیسے بیٹے کو خود فون کرتے ہیں اور ان کی ناراضگی کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے مستند علماء کی چاہے جتنی بھی مختصر فہریس بنائی جائے اس میں مولانا تارک جمیل کا نام ضرور شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ حلقہ اثر کے ادبار سے اردو زبان نے اس سے بڑا خطیب اور واز نہیں دیکھا ہوگا ہمیں فخر ہے کہ ہم اردو خطابت کے اس عہد تارک جمیل میں جی رہے ہیں اور عالم اسلام کے بچے بچے کی خواہش ہے کہ وہ تارک جمیل بنے پیغمبرانہ آہنگ خطابت لولا کی اسلوب واز افلا کی انداز قرون اولا کی یادگار استقامت کا کوہ گران علم کا بہرے بے پایا فصاحت و بلاغت خود جس پر نازا لباس علم مستور جہان خطابت کا تور علم کا کوہ مالیہ علمی دنیا کا تاج محل اجالوں کا سفیر محبتوں کا لا فانی صحیفہ جیسے چاندنی نے انسان کے روپ دھار لیا ہو جیسے تاریخ کا ایک گمشودہ کردار تاریخ کے صفوں سے نکل کر ہم میں زندگی گزارنے لگا ہو جیسے کوئی عظیم ہستی اسلامی کلینڈر سے کود کر باہر نکل آئی ہو ہو اور تلمبہ میں رہنے لگی ہو تارک جمیل اگر عرب میں ہوتے تو لوگ صحبان بن وائل کو بھول جاتے اگر غرب میں ہوتے تو شیکس پیر کو کوئی نہ پوچھتا اگر شاعر ہوتے تو غالب اس کے سامنے پانی بھرتے اگر سائنسدان ہوتے تو آئینسٹین بھی ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے اگر میدان جہاد کا رخ کرتے تو اردغل ان پر مور چھل جلتے اگر فقہ کا میدان کا رخ کرتے تو بڑے بڑے فقی ان کے ہاں ان کے پاؤں دباتے اگر حدیث کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے تو کبار محدثین بھی انہیں سے لوڑ کرتے اگر مفسر ہوتے تو اس دور کے مقاتل بن سلمان ہوتے اور اگر میدان سیاست میں ہوتے تو سیاست کے مولانا فضل الرحمن ہوتے لیکن بخدا بلال شہید کا درد کہ میں قیامت کے دن آپ کی اللہ سے شکایت کروں گا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ کی گردن یہ بات عام نہیں سچا عاشق رسول اور سچا اصحاب رسول ہی یہ بات کر سکتا ہے اور عشق رسول اور عشق اصحاب رسول کے آگے ہر مسلمان اپنے اقابر کی کہی ہوئی بات کو جوتے کی نوک بر ہی رکھ سکتا ہے مزید ان دونوں کی ٹیلی فونک گفتگو گفتگو سن کر آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں اور کامنٹ باکس میں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ان دونوں کی جو آپس کی گفتگو ہوئی اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا وما علینا اللہ البلاغ ابھی آپ وہ کال ریکارڈنگ سنیں اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ جی بیٹا میں تارک شمیل بول رہا ہوں جی مولانا سب خیریت سے آپ ٹھیک ہے جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں اللہ کے کرم الحمدللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں میں آپ سے تو نہیں ہوں آپ کی باتوں سے چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے نبی پاک سے مانگنی چاہیے ہم بیٹا پتا کیا ہے ہر ایک کے کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے طبیعی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا وہ ہے یعنی جس کو جو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا وہ ہے مریض کی طرح صحیح اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح صحیح تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا حدود بتانا سب کش صحیح جو اپنے آئی ایس آئی کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں نہیں وہ تو ظاہر انڈرگراؤن کام ہوتے ہیں انڈرگراؤن کام ہوتے ہیں تبلیغ والے بیٹا میں نے چونکہ تبلیغی مدرس میں پڑھا ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی عقابر کا ہے لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریق ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں افادر رسول کے بارے میں کوئی یہ تو کلمہ نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ کمی ہوگی دیکھیں مولانا صاحب ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے اور مجھے چونکہ وہ اللہ میں حادری سے آپ بلکل بلکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریر جو ہیں وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا یہ آپ جب ہمارے اپٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو دوہ دار پانچ میں زرزینوں کی تھی مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے مجھے آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہے ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہ ہی کر رہا ہوتا حقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ابھی چونکہ میں ایک بات کی ہے لوگوں کی سامنے اور this is not the first time I am watching you from last seven years you are doing these things تو یہ ہے کہ اب گلگت میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے چلا سے میرا تعلق ہے دوہ دار بارے میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کی مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا افتراغ پڑھا اس بات سے کہ فلان تو جو کافر کہتے ہیں تارکیمی صرف کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوں انہوں نے کوئی اور پڑھا اس طرح کر کہ میرے گاؤں کے اندر کئی لڑائی ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ یہ وہاں سے آیا دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں مجھے صرف آپ سے دو تین باتیں کر رہی ہیں بات کہ میں آپ کی سارے باتیں ضرور ضرور آپ ہماری اولاد کی طرح آپ بولیں کھل کے بولیں میں اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا تو میں کسی اور سے نہیں پوچھا تھا مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جوہان شیعہ جوہان مسلمان ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں جن شیعہ کے عقائد کفری نہیں وہ کافر نہیں ہیں تو مولانا صاحب آپ کی نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے حیدری صاحب جو آپ کال میں بات ہو تو میرے پاس موجود ہے آپ جاتے تو میں آپ بیج جاتا ہوں اس میں وہ آپ کو حوالت دے رہے ہوتے ہیں اللہ مالی شہدری صاحب کی ساتھ جو 2009 میں آپ بات ہوئی تھی مولانا علی شہدری صاحب کی مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے 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 آپ بیٹھیں کسی کے ساتھ لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ مجھے پتا ہے پوری دنیا میں کہیں اور میں نے یہ بات نقلی اور یہ جواد نقلی جن سے آپ ملتے یہ ہمارے ادھر کیا کرتے آپ کو معلوم نہیں ہے پھر دوسری بات آپ نے ایک دفعہ مجھے یہ چیز اکسپ نہیں تھی لیکن ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے لئے آپ نہ اہم ہیں نہ گنگوئی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں پھر دوسری بات ہے حیدری صاحب جس میں آپ سے بات رہے ہیں اس کے اندر آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں شکوک میں مبتلا کر کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی طرف آئیں گے بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے میرے پاس آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں میں کوئی ان کو جن کے کفریہ قائد ہے مولیل صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفریہ قائد ہیں کیا شیعہ کے کفریہ قائد آپ کے نزدیک کون کو بتا دیں چیز مجھے جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو جو صدیق اکبر کے کفر کا قائد ہو جو حضرت عائشہ پر صومت لگائے جو عقید امامت کا قائل ہو بلکل یہ چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے ساجد نقوی کافر ہے لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں خلیفوں کے خلافت کا منکر ہوں جواد نقوی کہتا ہے شہن نقوی جیسے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے اور انہی دنوں شہن نے اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر گالیہ دے رہتے ہیں مولانا صاحب آپ جوان نسل کو جو نے ان کو دین کی طرف بلائے لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے اب بھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے آپ مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھڑتے ہیں مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا آپ نراز نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی خدا نخوضہ کو کہیں عوام کر کے 23 سال عمر تو اس سے دھگنا آپ کا تجربہ ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں کس طرح ڈھنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہاں بھی آگئے پلیت ہوگئے مسجد یہ ساری چیزیں ہیں اور میں آپ لکھے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے آپ یہ فرقہ واریت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم چل رہے ہیں اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک صدیق اکبر کی صداقت کا منکر امی آئیشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو صرف حضرت بلال مقداد حضرت امار یاسر اور سلمان فارسی رضی عنہ کی علاوہ باقی سب کی توہین کرتا ہو مجھے نہیں پتا ہو دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعہ ہیں جو آپ کوئی ہاں غالی بریل بھی مل گیا ہو الگ بات ہے لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو کم از کم سید عزت کرتا ہو اوپر سے کہہ رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محابی گالیاں دیتے ہو دیکھو نا بیٹا میں تو دنیا پھر ہوں مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں کہہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا میں انہوں کا دفاع نہیں کر سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں اس ناشری بہت سب سے زیادہ متاثب ہوا ہیں کیونکہ اس مائلیوں کو تو اس ناشری خود کافر کہتے ہیں خانیوں کو اور نسیری کو کافر کہتے ہیں ہمیں ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں ہم نے تو نہیں کنا مولنا صاحب یہ کام ہے نا یہ اہل فتوہ کا میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد و شمار آپ کے باقصوں تو بیٹا میرے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے حضرت میں صرف مجھے شرم بھی آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں بیٹا میرے ہر بیان میں شیعات ہر بیان مجھے شبہ نہیں ہے اس میں آتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکے سنتے ہیں اگر میں ایک کو بھی جہانم سے بچا لوں تو جہانم سے تو اللہ نے کہا کہ تم پیغام پہنچ ہدایت تو اللہ کے رسول کی ہاتھ میں نہیں دی تو ہم اور اس کے اوپر آپ نے رجوع کی صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے وہ بھی حیدری صاحب کی سرزنش کی گئی اور کیونکہ باقی کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں اور آپ کے بارے میں خود اپنے کانوں سے سنی جید علماء کے اندر آپ کے بارے خاص منحج آپ کہتے ہیں ہم منحج پہ ہیں علماء سنت کے علماء جیوبن کے منحج پہ ہیں تو یہ جتنے فتح واجات ہیں بڑوں کے جس طرح یہاں پہ سرٹیبر میں واللہ نہیں کہتا ہوں جو لوگ یعنی میرا بڑوں کے فتح واجات میں مولا ریشی زمد دنگوی بھی ہمارے بڑوں میں مولا قاسم نانوت ہی ہمارے بڑوں میں مفتی شفی صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں تو مفتی شفی صاحب کی جواہر الفقہ آپ پڑھیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پوری شیعہ کو قوم کو کافر کہنا مشکل ہے جن کے یہ یہ قائد ہیں وہ کافر ہیں چاہے وہ کوئی یہ تو علمی ڈیبیٹ ہے لفظ شیعہ کے اطلاع ہوتا ہے میرے بیٹے کی طرح ہیں خیر آپ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنے دل کی بات کر رہے بیٹا میں تو اس سے خوش ہو رہا ہوں تو اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور آگے بٹھائے اور زیادہ میں مولانا صاحب ایک کام آدمی کی حیثیت سے بات سوچ تا ہوں بہت سے جو نجوان لوگ ہیں خاص کر ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ آپ کی اس بات کی آنا بھی نہیں ہے دو چار وہ آپ کی تصویر کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں میں آپ کو لکھ دے رہا رہا انہوں نے لگایا تھا شیعہ سنی ساتھ ہیں اور تکفیر خالی ہاتھ ہیں جنہوں نے تقیی عثمانی صاحب کو نہیں چھوڑ پتہ اس میں دو شیعہ گرفتار ہو جو ان کے اوپر حملہ رہا رہا تھے انہوں نے ملنا صاحب یہ آپ کے معاملے میں بھی ان کی دلوں کے اندر کوئی رحم نہیں ہے آپ کی تقریروں کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ تجربہ بھی سب کچھ ہے مجھے نہیں بتا اچانک سے جو آپ کا یہ ستانس بدلہ ہے خاص کر پچھلے چار پانچ سالوں میں جتنی آپ کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں آپ کبھی اپنے مسئلہ کے لوگ کے ساتھ آپ کئی بھی شہیدوں کے پاس کھڑے ہو ہیں آپ اختلاف ہو ان کے طریقے سے کچھ بھی ہو ان سے تو ان سے تو سب کو اختلاف تھا سارے اکادر علماء سبحان کبھی ان میں سے کسی کے گھر گئے ملنے سے ایک تصویر دکھا دیں آپ ان کے گھر گئے ہو پوچھا کسی کو فاروقی صاحب میرے گھر ملنے آئے سب نہیں وہ بیٹا ان سے بھی ملا ہوں میں نے آپ بتا کہ نہیں جانا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے باقی بیٹا ہر ویڈیو تو نہیں بنتی ہے ہر جگہ تو ویڈیو نہیں باتی مولنے صاحب میں آپ کو اللہ خدا جانتا اگر میں جھوڑ بون اللہ مجھ کلمہ نصیب نہ کرے میں آپ بہت بڑا موت تک تھا میرے دل سے آپ محل تک میں مسلمان ہو میں اللہ سامنے بہت ہر بار حسین زن رکھ کی پوری کوشش کی کئی بار لکھا پھر مٹا یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا اپنا انداز ہوگا لیکن مجھے نہیں سمجھائی کہ آپ کا طریقہ ہے یہ کس طرح کا ہے آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے ضرور ہوں لیکن یہ جن سے آپ ملتے ماشاءاللہ بہت بغض ہے لیکن اسے خلافہ کے اوپر تند کیا ہے جس کو کراچی میں ملنے گئے ہیں وہ علی مرزا جس نے سہید نامیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی گالیاں دی ہیں آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتا ہے مخدوم الانبیاء کیسا ہے اس سے آپ ملتے ہیں آپ حس رہے ملنہ صاحب آپ کو ہماری درد دل آپ بڑا کعبی حرمت اور مسلمان دل مسئلہ میں رو رہا ہوں ادھر آپ حس رہے آپ جو جی جار کرنے لوگ ہیں ہر دفعہ سامنے جا کے سر جکانے والے آپ کے اچھا بیٹا تم میرے بچوں کی طرح مجھے تمہاری کسی بات کوئی برا نہیں لگا لیکن مجھے آپ کا انداز اس لئے جو آپ نے تقریر میں کیا کئی بار کیا آگے بھی آپ کریں گے میں کہا میں اللہ کے حضور شکایت کروں گا خدا کی قسم کروں گا اگر میں مجرم ہوتا اللہ مجھے سزا دیں لیکن اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ میرے لئے معافی کی دعا کریں میں آج بھی گا آپ کے مدرسے بھی آوں گا ادھر بھی آپ سے بات کروں گا آپ کی شاگردوں نے مجھے کہتے ہیں مناسب نہیں کسی کا نام لینا اختلاف خاص کر اس معاملے میں آپ مدرسے کے طالب مہور وہاں کی اصلاح یہ بات کر رہے ہیں اور آپ جہاں ایک طرف الگ سے پتہ نے کوئی فرقہ بنائیں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو آپ کی سلسلہ چل رہا ہے تسیح حاصلہ تسیح کوئی جگت بھی نہیں تھی اور آپ سے عرض کرتا ہوں آپ میرے لئے ہدایت کی دعا کریں دعا میرے لئے بھی کریں لیکن مجھے بتائیں مجھے ایک بات میں بتا دیں جو بات آپ کے حوالے سے میں کی کیا آپ نے یہ بات نہیں کی اگر نہیں کی تو میں اللہ کا مجرم ہوں اور آپ کا مجرم ہوں پوری ترغیید کے ساتھ اور پورے مستلسل ایک تسلسل اور ایجنڈے کے تیز میں کیا رہو ایجنڈے ایسا نہیں کہ کسی نہ گھتا ہوگا لیکن پتہ نہیں آپ کوئی خوش بھمانیہ ہیں ان کے حوالے سے جو جمہور شفی صاحب نے بات بتائی ہے کہ لفظ شیعہ کا مطلب تکرو ہے لیکن جو رافضیت کے جن کے اوپر اثرات ہیں جو چار خائد رکھتے ہیں عقیدہ شک بزات اللہ عقیدہ امامت عقیدہ تحریف قرآن عقیدہ تکفیر صحابہ یہ تو پاکستان کے اندر ہر شیعہ مقتبی فکر کے اندر یہ صحابہ اکرام کا معاملہ یا قابر سے آگے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے مسئلہ یہ کہ ایک طرف کی بات کرتے نہیں ہیں دیکھو بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آئے طائف والے اور کہنے لگے کلمہ تو پڑھتے لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے اپنے کنا کرو ہم زقاد صحیح اجازت دے صحابہ نے فرما جب یہ پکے ہو جائیں گے تو ہو سکتا میری سوچ غلط ہو میرا میری ترتیب غلط ہو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے میں سراب خطا ہوں جس کی خوش آمد ہوتی وہ ایسے سن کر بھی پیار سے بات کر بڑی دکی بات ہے ٹھیک ہے مجھ نہیں آپ نے مجھے ذاتی طور پر میری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے آپ جو ایک نیریٹیو دے رہے ہیں مجھے اس سے حق ہے نہیں مجھے یہ بڑے شرم آ رہی ہے آپ یہ اختلاف دی تو آپ کیسے ہدایت دیں گے اب بیٹا ہمارے ذمہ کوشش ہے اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ جاتے ہے آپ نے آخر وقت تک ابو جہل کو بھی دعوت دی اور ابو لہاب کو بھی دعوت دی ہدایت تو اللہ دے گا ہدایت ہوتی تو حضرت میں یہی بات کہہ رہا ہوں اللہ نے نہیں دی ہدایت تو ابو جہل کو نہیں دی پھر ابو لہاب کو ابو طالب کو نہیں دی ابو سفیان آخر میں لے آئے باقی جتنے یہ لے آئے اللہ نے جس کو ہدایت دی جس کو عزت سے نوازہ ہوئے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو یعنی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں اس کے اندر مطلب آپ کی بات جاتی ہے پھر اگلے آپ کے اس بیان کو اپنے لئے حق کے طور پر استعمال کر کے اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں آپ نے جو پہلے مطلب خاص کر کیونکہ بہت باتیں گڑ بڑ ہو رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا لنک ہے مجھے کئی بار لگا کہ آپ پورا ان کا نیریٹی بلاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین سطور ایک بات کر جاتے ہیں جو عام سنیوں کے ذہن میں بیٹھتے اور اشیاءوں بھلے 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 ہو جاتی جس طرح آپ مطلب کربلا بیان کرتے ساری تو کربلا یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں وہ ساری آپ کی چیز رفضیت کے حق میں جاتی ہے اور پھر وہ آگے تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام پہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام پہ آپ کی ہر بات تو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے تو ہم تو آپ کی ایک بات کو نہیں رو رہے ہیں آپ کی چیز کو رو رہے ہیں آپ اگر اپنی مشن میں اسی طرح وابستہ رہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ سے اسرائیل کو بھی تکلیف نہیں اتنا نرم امریکہ آپ جاتے ہیں ہر جگہ جاتے کوئی آپ کا رستہ نہیں رکھ تا کیونکہ آپ نرمی سے گفتگو کرنے کا انداز ہے لیکن یہاں پر آکے آپ ضرب لگا جاتے ہیں بیٹا تو ہوئی نرمی میں شیعوں کے ساتھ کرتا ہوں تو اس میں میرے اندر میں کوئی اپنے عقابر کے عقائد سے حد کر تو کوئی عقی سن یہ جیسے ایک مند سن جیسے شیعے تقیہ کرتے ہیں نا میں ان کے لئے تقیہ کرتا ہوں کہ اللہ کرے قریب آجائے نہیں آپ نے کیا دیا ہے میں آپ کی بات غلط نہیں لے رہا تو اب اگرائیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا سقیم کہہ لیکن اگر آپ تقیہ کرتے ہیں تو آپ کچھ اثر ان کا ہوا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں اور ان کا اثرات اسی طرح آپ گئیں جو آپ کی زبان سے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ پہ آپ ان کے حق میں امام باروں میں کبھی کس طرف جاتے آپ جائیں کون سا ان سے جا کر ان کے کوئی مناقب دیان کر اتنی بات ضرور ہے اتنی میں غلط سامی کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ہزاروں بچ شیعہ نوجوانوں نے توبہ کی ہے اور ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو راہ راز نصیب کی ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں کبھی کسی سے ملاقات کروں کوئی ایسے شیعہ اپنے مدرسے میں شیعہ خاندانوں کے بچے پڑ رہے ہیں جو شیعہ سے سننی ہوئے اور کرپین چلے لگائے اور پھر آکے میرے مدرسے میں راخل ایسی بے شمار مثال ہیں تو بیٹا کسی چیز میں اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنن گا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا نہیں جو بات میں نے کہی ہے اسے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ اتنا تو کرو نا اتنا ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ایک نعمت دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں پتہ نہیں موت کس حال میں آتی ہے تو موت پر ہی پتہ چلے گا کہ کون تامیاب کون ناکام تو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں تو اب بجائے مجھ پر غصہ آنا ہے کہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ میں آپ کے اللہ کے فضل سے اسی راستے پر ہوں جسے راستے ہمارے عقابے رہے ہیں لیکن مولا علیہ صلی اللہ علیہ کا طریقہ باقی سب سے ہٹ کر تھا وہ سب سے ملتے تھے سب کو بلاتے تھے سب کو قریب کرتے تو میں جنگ رائیوان میں پڑا ہے اس لئے میں اس طرز پہ آئی نہیں سکتا جس پہ آج تمہارے رائیوان مولا سب یہ کبھی نہیں کہا یہ جو آپ کہہ رہیں شیعہ بھی مسلمان ہے آپ اپنے استاد کا نام نہیں بتا ہم دون لیتے ہمیں مولانا اپنے استادوں کے ساتھ جی ہوں کہ مولانا آپ نے کہا مسلمان ہے شیعہ وہ کس بنیاد ہے کیا آپ نے تفریق بیان کی آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے رہو مسلمان ہیں یہ ہم مسائل اس طرح کر نہیں کرتے ہمارے اندر بیٹا ان کو قریب کرنے کے لئے چونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف حضرت صاحب آپ نے یہ دو تین باتیں واضح کر دی ایک جس شیعہ کے اندر یہ عقیدہ تحریف قرآن ہو عقیدہ امامت ہو شیر بزات اللہ اور تکفیر صحابہ کا جس کا عقیدہ ہو شیعہ کافر ہے یہ بات مانتے ہیں یہ تو میں نئی بات تھوڑا کر رہا ہوں یہ تو وہی بات ہے جو مارے عقیدہ نہیں لکھ اور آپ اس کو مانتے ہیں میں مانتا ہوں صرف اتنا ہو سکتا تھا جہاں پر آپ کو پتہ مجموعی طور پر اس ملک اندر شیعہ کس چیز سے منصوب ہو گیا ہے مطلب یزید نام اگر کوئی رکھ ہے آپ کو کیسا لگ مولانا صاحب ملک اچھا نہیں لگے کیوں وہ ایک استہارہ بنائے نا بقول آپ اور مطلب ایک تاریخ کا استہارہ بن گیا ہے ظلم کا جو آپ کی اکثر بیانات میں یہ چیز سنی ہے اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا تو شیعت ایک استہارہ بن گئی ہے اس رافضیت کے کفر کی آپ کو مسلمان کہتے مجھے تو نہیں لگتا یزید کو دل سے مسلمان کہتے یعنی ایک بلکل موضوع لیکن یزید جو بھی تھا ایک طرح سے گزر گیا وہ اگر مسلمان کہنے اس کا دل نہیں کرتا باوجود یہ کہ آپ قرآن بھی تھا میں اس بھی بیس واللہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی دفاع کرنے کیلئے نہیں آیا ہوں لیکن مسلمان تھا یزید مسلمان تھا یزید کوئی کافر تھا بہار آپ بری لگ رہے ہے کہ کوئی اپنا نام رکھے یا اس کوئی اچھا کہے تو برا لگ تا ہے میں اللہ تعالی اس طرح حساب لے جس طرح اس نے اہل بیعت کے ساتھ کیا جو کچھ اس کے زمانے میں ہوا لیکن میں صرف مثال دینے کے لئے کہا رہا رہا ہوں کہ آج آپ شیعہ کو مسلمان کہتے ہے آپ کا موں کڑوا نہیں ہوا لیکن یہا پہ آپ کو تکلیف ہوئی جاتا ہوں میں نہیں جاتا سارے تبلیغ والے مسلمان مسال کے پاس اسلام کہنے میں بیٹا مشہور ہو گیا ہو نا تو میری بات پھل لے ورنہ سارے تبلیغ والے ہر مکتب فکر سے ملتے بھی ہیں حضرت میں آپ کیا چاہ رہا ہم نے خود بریلیوں کی پیچھ پڑھی منڈی بہاودین مفتیوں فتوے تو آپ اپنی جگہ پوری دیر ایک بات مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ تنی لمبی بات ہوئی آپ نے ماشاءاللہ اپنے روئیے سے ثابت کی کہ آپ بہت نرم خوہ ہیں اور بات سنتے ہیں میری بہت تن باتیں بھی آپ نے تیز اور تلخ بات بھی سن لی لیکن تو میں اس معاملے میں شرمندہ نہ ہوتا کہ میں یہاں پر اپنی ذات کے لئے نہیں کروں مولنس صاحب میں پتہ نہیں کسی علاقہ ہوں آپ تحسلہ بات ہیں ابھی میں اس معاملہ دی ہوتا ہوں مجھے آپ کی ذات سے کوئی پرخواش ہے آپ کے خاندان کے ساتھ میں اختلاف کھرائے تو زندگی صحیح سمجھنے حق میں دعا کریں میں آپ کی حق میں انشاءاللہ دعا کریں اچھا بیٹا جو آپ صحیح سمجھیں میں تو اپنے دل سے صحیح سمجھنے والد نہیں ہوں محمد تو جو بتایا کہ اس کے مطابق تو کوشش کرتے ہیں فیلے گناہ گار بہت ہیں اللہ تعالیٰ سروفلید نام نال جسے عمد میں اس طرح کو دیکھو یہ میری کیس سنتے ہیں دوسر میں صدیق فاروق زنورین سب کے تسائد ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں وہ تو درسی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں وہ تو درسی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں بیٹا بہت اخلاف سے بات کر رہے ہو لیکن آپ کا جوش بہت زند ہے تو میں اپنی بات سمجھا نہیں پارا تو اللہ کرے اسلام آباد میں کوئی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے کریں گے آپ پھول پیور بول لینا لیکن میں آپ سے آخر میں دعا کی ذرخات کروں گا اس معاملے میں میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالی خائل کرے اور میں اس بات تو ہی کی لیکن یہ کسی غلطی پر کسی غلطی پر مجھے اسرار نہیں ایک بھی بات ہو سکتے اس کا احوار میں لکھوں گا کیونکہ میری ذمہ داری میں کبھی بھی آدھی بات کا کٹ پیش کرنے کا پتھان آدمی ہے سی دی سی دی اس کو آپ نہ لائیں تو بہتر ہے لیکن میں نہیں اس لئے کر رہا تھا کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤ آپ کی چانے والے ماشاءاللہ سے اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں میرا ان باکس اور میرا وٹس اپ بھرا ہوا ہے تو یہ ہے کہ آپ جو نرم گفتگو ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اس چیز ہو گیا جو زائر ہے لوگ آپ کی محبت میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں بھی آپ کے اوپر بات کرنے سے بہت کچھ سنا ہے جو عقید مد ہوتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے لیکن آپ دیکھیں میں آپ سے پونے گھنٹے سے بات کر رہا آپ نے کوئی لفظ سنا جو آپ کے دل کو برا لگ ہو مجھے تو میں نے صرف ایک بندہ آپ کی زبانی یاد کرتا ہو کسی بیٹھ سنایا کرتا تھا اور کبھی اپنے چھت پہ کبھی حفظ کرتا تھا تو پڑھتے پڑھتے جب مجھے سبق یاد ہوتا پھر میں تقریر کرتا تھا اس لیول سے اب اگر میں اتنا متنفر ہوا ہوں ہوا ہوں واقعیتا آپ کے ربعی کی وجہ سے جو آپ نے صحابہ اللہ کی دشمنیں وہ ہیں اور صحابہ کی دشمن وہ ہیں لیکن باوجود اس کے بات ہو ان کا بات وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سننے یا آمن سامنے بیٹھ کے دعوت دینے میں حرج نہیں ہے لیکن کم اس ہم اپنا واقعی جس نے جو بندیت آپ کی وجہ سے بہت زیادہ بہت 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 دنی میں کبھی سوچ رہا تھا فیصل آباد مصول کی یہ تو بس آپ علی مرزا سے بھی ملے اور پھر وہ جو دیکھو بردہ میرا ملنا دعوت کیلئے ہوتا ہے میرا ملنا میرے ملنے میں یہ مسئلحت ہے ان کو قریب کرنا اور میں کوئی ان کے قائد لیتا ہوں یا میں ملنا صاحب پھر بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ملنے سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے علی مرزا نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا دیکھو بیٹا غلط فائدہ ایسے کوئی نہیں اٹھا سکتا اللہ قفض و کرم سے خیر سے خیر ہی پھیلتی ہے جتنی ابھی آپ کی بائیس سال عمر ہے میں چھے سر سال کو گیا ہوں میرے پچاس سال تبلیغ میں گزر اللہ تعالی آپ کو مزیز زندگی دے برکت دے آپ سے کام لے اس کے جو نشیو فراز ہیں وہ اللہ کے فضو کرم سے زندگی گزر کی اس میں میں دعوی تو نہیں کرتا اللہ مجھے دعوی سے بچائے لیکن ایک زندگی گزر یہ اس کام میں تو کس طرح کسی کو قریب کرنا ہے کس طرح کسی کو لینا ہے اس کا تھوڑا سال اللہ نے طریقہ سمجھا دیا ہے اس لئے میری جو باتیں ہوتی نہیں بیٹا وہ فترلی کی کو ان کا حضالہ کرنا چاہیے کہ آپ کا موقف یہ تھا میری بات سنو میں نے آپ دیکھا تحریر تو مجھے پتا چلا کہ آپ بد زن ہے تو میں آپ کتنا آدھا گھنٹہ ہوگئے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی بد گوانی دور کر لے کم اگر آپ غصہ دور کر لے کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں ہماری اولاد ہیں مجھے آپ سے ذاتی معاملے پر حضرت نہیں ہے مجھے غصہ بس میں یہ کہ رہا ہوں جو اجتماعی طور پر نقصان ہوا ہے اپنے انداز سے ازالہ کر لینا چاہئے کم از کم موقف دے دینا چاہئے میں انشاءاللہ اللہ سے تعلیرات یہی والی جو حجت ہے یہ پیش آپ کریں کہ ہمیں تو بریلیوں سے بھی ملنا ہے شیئیوں سے بھی ملتا ہوں خادمی رضی صاحب ان سے میرے ملاقات رہی ہیں حضرات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نکتے شکوا تھا شکایت تھی نہیں ہے ابھی بھی اور آگے بھی جب تک آپ کریں گے ہوگا تو بس میں یہی بات کہہ رہا ہوں میں آپ ساری بات سنی ابھی تک آپ کم از کم مجھے اس بات نہیں کر سکتا یہ تو بات کھلی ہے ذر ولی صاحب کریں مستی تک صاحب کریں یا رفی صاحب کریں یا اور جو بڑے جنہوں نے کر دیا لیکن اب ماشاءاللہ صاحب ان سب کو غلط ثابت کر رہے نا کہ انہوں ٹھیک نہیں کیا وہ اپنے زمانے میں انہوں کو تبریق کا پتہ ترمی تھی دونوں نے فتح لے دی اب بات 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 غصے میں بات رہے ہو مجھے آرز میں یہ کر رہا ہوں مجھے آپ یہ سنا رہے بیٹا میں بہت دیکھیں صحابہ کا معاملہ آتا ہے اس طرح کی معاملہ تو مجھے مجھے مسکرار کو سنا دو میری ویڈیوز کافی ہوتے میں دو تین مرتبہ ہاتھ ہوں میں پنجابی بولنے کی کوشش کی ہے چلو میں آرام سے تو سو سکوں بیلال بیٹا کش مجھ سے راضی ہو گیا مجھے آپ سے ذاتی میں مجھے کوئی نہیں کسی بیٹا چونکہ تمہارا دل میری وجہ سے دکھا ہے مجھے معاف کر آئندہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایسی بات نہ ہو بس اللہ تعالی جو ہے خیر کسی دنیا میں پھیلائے جو پہلے کیونکہ آپ کی تکیب چل رہی تھی میں نے کہا آپ لئے ہم لڑے ہیں لوگوں سے کیونکہ دوسری طرف جو جن کا پتہ نہیں خاص کر یہ صرف مسئلہ کی تفریق کے اوپر جو مطلب آپ کی تصویریں بگاڑ گئے اور ان لوگوں سے ہم ہاتھا پائی کی لڑے مولانا صاحب اگر سے دفاع کی لیکن آج شرمن کی اٹھانی پڑتے تو دکھ تو ہوتا اس معاملے میں ہے کہ میں معاف کر دی میں کیا ہوتی تو میں کونہ گھنٹہ آپ کے ساتھ بات کرتے آپ وہ تو نہیں یہ میرا خلوص ہے کہ مولانا صاحب نہیں مجھے تو کوئی بھی ایک دفاع مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا کبھی آنکھوں سے گزر جائے کوئی چیز تو پھر اس کا اشکر اس کا اضالت اس مجموعی مولانا صاحب خیر ساری دنیا آپ سنتی رہی آج آپ سن لیا تو کچھ بھی نہیں ہو گئے انشاءاللہ یہ پورا اجتماعی موقع جو میں آپ کے سامنے رویا ہوں یا سختی سے بات کیا شاید آپ کے سامنے بیٹھ میں اتنے سخت لہجے میں بول سکتا لیکن آپ میرے بچے ہو آپ تھوڑا اونچا بھی بولے تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ سے راضی ہو آپ میں میرے لئے دعا نہیں چھوڑ نہیں اور مجھے معاف کرنا ہے ٹھیک ہے آپ خوش تو ہو جاؤ مجھ میں آگے دیکھوں گا کہ آپ دوبارہ یہ بات کس انداز نہ کرتے ہیں اللہ اور رسول آپ سے خوش ہیں تو میں خوش ہی خوش ہوں اس کے اوپر ہمارا کوئی برمیزن ہے ہی نہیں ہے اس معاف میں اگر آپ تلفین کی کر رجوع ہے وہ بھی لوگوں کو بتا چلے میں یک طرف بات نہیں کر رہا تھا کل میرا ارادہ تھا جو حیدری صاحب اور آپ کے درمیان کال ہوئے اس کی ریکارڈنگ میرے پاس پہنچ گی تھی میرا ارادہ تھا کل وہ لگانے کہ میں اب نہیں لگاؤں گا اس لیے بس یہ ہے کہ میں اجمالی طور پر کوئی بات کر ہوگا آپ کو بیٹا کوئی بھی شکایت ہو نا اب رابطہ کریں میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا بس یہ ایک ہی مسئل ہے با کوئی وہ اچھا بیٹا اس میں انشاءاللہ آپ کو امید آئندہ شکایت نہیں آئی اور میں اپنی لہجے سے آپ سے مازد اس چاہوں گے ٹیس معاملے میں کنٹرول ہوتا نہیں چلو اب تم نے مجھے بہت خکا دی اللہ تم سرح جات چاہتا بہت 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 بہت